اسلام علیکم ایک تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر آپ اپنا میکسیمس کا ڈبل سلنڈر ائر کمپریسر ہمیشہ ساتھ میں رکھیں جو کہ امرجنسی میں کبھی بھی کام آ سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹول کٹ ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کا امرجنسی میں کام آنے والا الیکٹرونک جیک ہے اور اس کے ساتھ ویلز اوپن کرنے کے لئے ڈریل بھی ہے اکثر لوگ گوٹی پانا جو یوز کرتے ہیں اکثر وہ ریم جب کھول رہے ہوتے ہیں تو ان کی گوٹی سلپ بھی ہو جاتی ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیمو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کریں گی چیزیں انتہا ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بہ آسانی یوز کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے یہ اس کی ڈریل ہوتی ہے جس سے آپ ویل اوپن کرتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ وائر کنیک کرنی پڑتی ہے آپ اس کو سیگنل لائٹر نوب کے ساتھ بھی کریک کر سکتے ہیں یا چاہیں تو بیٹری ٹرمینل کے ساتھ ڈیریک کر سکتے ہیں یہ اس کا ساکٹ ساتھ میں موجود ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے کہ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریل ہا اس کے ساتھ دو اس طرح کی گھوٹیاں آتی ہیں جہاں پر 17 ایم 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 اور اس کے ساتھ کچھ بڑی گاڑیوں کے لیے 21 ایم ایم اور ساتھ میں 23 ایم ایم کی بھی آتی ہیں یہ سائزنگ ہاؤزنگ ہوتی ہے ویلز کے سائزز کے حساب سے ہوتا ہے لیکن ہم یہاں یوز کریں گے 19 کیونکہ اس گاڑی کا نٹ سائز جو کہ آپ خود پہلے دیکھ سکتے ہیں وہ 19 ہوتا ہے سب سے پہلے تو جیسے کہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ جیک لگانے سے پہلے تھوڑا سا لوزن اپ کرنا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک ریورس کی آپشن ہے اور ایک فورڈ کی آپشن ہے جیسے کہ میں اس میں ریورس کروں گا اس کا ویل جو ہے وہ آتومیٹیکلی یہ اوپن ہوں میں شروع ہو گیا یہ جو آپ کا واز آ رہی ہے بیسیکلی یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی وروت نہیں میں آپ کے سامنے اس لیے یہ یوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں نے کس طرح سے یہ ویل کو اجیک کیا ہے اور کچھ بھی اس کو نہیں ہوا گھوٹی کو جہاں پہ پر پرابلم آتی ہیں اکثر سلپ ہو جاتی ہیں وہاں پر کوئی اچھا ایشو نہیں آیا اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ نیکس چیز یہ آپ کا جیک ہے جس سے آپ نے گاڑی کو اٹھانا ہے جب آپ چاروں ویل کے چاروں نٹس کو اوپن کر لیں گے جب سارے کھول جائیں گے یا پھر کھولیں نہیں تو لوزن آپ کر دیں گے اس کے بعد آپ جیک کو لگا سکتے ہیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے اسی پلک کے اوپر ہم جیک کو لگائیں گے جیسے کہ یہ اس کو کنیکٹ کر دیا اور اس کی ایلی ڈی بھی چل گئی ہے جیسے کہ رات کے ٹائم پہ اکثر آپ کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے وہاں پر یہ جیک آپ نے اٹھا کے گاڑی کے نیچے جو ہے رکھ دن ہے جس جگہ پہ جیک اکثر لگایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں یہ سائیڈ سکرٹس کے نیچے نہیں یہاں پر گاڑی کے نیچے لگایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریموٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کیسے یہ موو ہو رہا ہے آپ اس ریموٹ کی مدد سے گاڑی کو اٹھا سکتے ہیں گاڑی اپنے آپ لفٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفٹ اپ ہو رہی ہے چاہے آپ کی گاڑی ہے جیپ ہے یہ آپ کے سارا ویٹ فورا برداشت کرے گی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے کافی حد تک اس کے ٹنز جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کو اٹھا لیا گیا آپ آسانی سے ٹائر کو چینج کر سکتے ہیں جب آپ کا ٹائر پوری طرح سے آپ چینج کر چکے ہوں اس کے بعد آپ اس کو واپس اسی طرح نٹ کو جو ہے لگانا چاہیں تو وہ بھی انتہائی آسان ہے آپ نے سمپلی یہاں پر پروپر چوڑی کے حساب سے جو اس کا اپنا اریجنل نٹ ہے جیسے لگا دیا ہوا ہے میں نے لوسن اپ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کرنا بھی انتہائی آسان ہے یہ بہت ہی زبردست ڈریل ہوتی ہے اس کو لگا کے آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے ہم نے اس کو بیک کیا تھا اب ہم دوبارہ سے اس کو فارورڈ کریں گے تاکہ یہ پھٹ ہو جائے یہ دیکھیں ایک ٹائم پہ آکے یہ رک گیا تھا کیونکہ یہ ٹائر میں پوری طرح صرف فکس ہو چکا ہے اب یہ اپنی جگہ سے ہی لے گا نہیں تو ہیلے زبردست پرڈکٹ تو آج یہ پروپر پریس کریں اور اس پریس کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں سیگرموٹس.پی گیا لافز موسیقی